اپنا طور طریقہ زندگی اس کا اپنا گھر بنانے کا انداز شہد کی مکھیوں کا جو پھٹھا ہوتا ہے پھر ایسے کہ رب تباہ رکھو تو پھر وہ نکل کر جاتی ہے اپنے گھر سے مختلف دور دراز تک پہنچ جاتی ہے پھولوں اور پھلوں کی تلاش میں اس سے اپنا رزق حاصل کرنے کے بعد پھر واپس وہی اپنے مکان اپنے گھر میں جو ایک مکان دوسرے مکان سے بشاہ بھی ہوتا ہے لیکن ہر مکھی اپنے مکان میں داخل ہوتی ہے یہ احساس اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو بھی عطا فرمایا پھر وہ کئی اور نہیں چلی جاتی وہ اپنے گھر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے اس کے اندر موجود ہیں جب اللہ تعالیٰ نے شہد انتہائی خالص ترین اللہ تعالیٰ نے غزا جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لئے شفا بھی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کے ذریعے سے وہ غزا ایسی خالص غزا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ہمیں کھانے کے لئے جہاں پر وہ مختلف پھلوں اور پھولوں سے جس حاصل کرتی ہے مختلف مزے ہوتے ہیں ایک پھل کا مزا دوسرے پھل سے مختلف ہوتا ہے ایک پھول کا مزا دوسرے پھول سے مختلف ہوتا ہے پھولوں میں تو کسالہ بن ہوتا ہے پھر بھی پھلوں میں کوئی پھل کچھ پیکا ہوتا ہے کوئی پھل کھٹا ہوتا ہے کوئی پھل میٹھا ہوتا ہے یہ معاملہ لیکن پھولوں میں تو کسالہ بن ہوتا ہے کسالے پھول ہوتے ہیں لیکن وہ کسالے پھولوں سے رزت حاصل کرنے کے باوجود بھی جو غذا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو عطا فرماتا ہے اس کا مزا تو ایک اچھ ہے انتہائی بیٹھا اور شیئی مزا بھئی کسی چیز کو اگر آپ مٹھاس میں مثال دینا چاہتے ہیں جی مٹھاس میں مثال دینا چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تو شہد سے بھی زیادہ مٹھا ہے یعنی سب مٹھاس میں سب سے زیادہ انتہائی میٹھی کوئی چیز ہے تو شہد ہے گویا یہ تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے خوبصورتی میں چاند کو مثال بنایا جاتا ہے چاند سے بھی زیادہ یہ انتہائی خوبصورت ہے اللہ کی مخلوق میں چاند چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے یعنی چاند انتہائی خوبصورت ہوتا ہے تو مٹھاس میں اور گرم ہے تو یہ تو آگ سے بھی زیادہ گرم ہوتا ہے گرمی میں آگی جو ہوتی ہے گرم آگ سے بھی زیادہ تو مٹھاس میں شہد مٹھا ان سب سے مزیاں مٹھا تو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جہاں پر شہد کی مکھی سے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی موجود ہے کہ مولا تعالیٰ تعالیٰ ان مختلف پھولوں سے رزق حاصل کرنے والی کسالے کسالے پھول سے وہ اپنا رزق حاصل کرتی ہے مختلف طرح کے پھول پھلوں سے اپنا رزق مختلف مزوں کے پھلوں سے اپنا رزق چوزتی ہے لیکن جب غزہ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری غزہ کا جو انتظام ہمارے کھانے کے لئے اس سے جو اللہ تعالیٰ جس چیز کا انتظام فرماتا ہے وہ ہے عصر شہد اس کا مزہ ایک ہی اس کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے رنگ ایک ہی ہوتا ہے اس کا مزہ ایک ہی ہوتا ہے وہاں مختلف رات بھی ہوتے ہیں مختلف مزے بھی ہوتے ہیں جن چیزوں سے وہ وہ چیز بن رہی ہے وہ غزہ کے طور پر اسے حاصل کر رہی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے مختلف رمو والی مختلف مزے والی چیزوں سے ہمارے لئے جو کھانے کے چیز اللہ تعالیٰ پاک تخلیق فرماتا ہے اس سے نکالتا ہے وہ پاک پروردگار ہمارے لئے ایک انتہائی میٹھا شیری شہد نکالتا ہے ایک ہی مزے کا اور ایک ہی رنگ کا نکالتا ہے اس کا اپنا نظام ہے زندگی کا تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کو اللہ رب العزت نے نظام عطا فرما دیا زندگیوں کا زندگیوں کا نظام ہے پرندے جو پرندہ ہوتا ہے اس پرندے کو وہی پرندے اس کو کھانے کا طور طریقہ اس کو سکھاتے ہیں اڑنے کا طور طریقہ وہی پرندے سکھاتے ہیں جی کوئی اور پرندہ اسے نہیں سکھاتا کموتر ہے تو کموتر کو کھانے کا طور طریقہ اس کو سکھائے جاتا ہے سکھانے والے وہ کموتر سامنے لے کر اس کو اڑنے کا صریقہ سکھاتے ہیں یہ سب ایک نظام بناوا ہے ہر کسی کا ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قانون عطا پرنایا ہے مولا تعالیٰ نے بنی آدم آدم کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ قَرَّبْنَا بَنِ آدم کا تاج پہن آیا کرامت و بزرگی سے سرفراز فرمایا ہے مولا تعالیٰ نے کرامت و بزرگی سے سرفراز فرمایا ہے مولا تعالیٰ نے پھر ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی قانون کے کیسے چھوڑ سکتا اس بات پرندگار نے جانچوڑی چھوڑی مخلوق کو پیدا فرما کر بھی انہیں قانون عطا فرمایا زندگی کے زندگی کا تزگزارنے کا نہج عطور طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرحمد فرمایا وہ ایک نظام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں انہیں نظام زندگی دے دیا گیا اسی نظام کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں انسانوں کے تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے قانون عطا فرمایا بغیر قانون کے انسان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا اور پھر جو جس چیز کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے جو پروڈکٹ نکالنے والا ہوتا ہے اس کے لئے بازابتہ طور پر ایک اس کا اس کے استعمال کا طریقہ کوئی چیز خود سے ہونے والا چلنے کارگر نہیں ہوتی اسے کوئی چلانے والا چلانا پڑتا ہے اسے کوئی ایکٹیویٹ کرنے والا اس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے تو پھر بنانے والے نے بنایا ہے تو وہ ہی بہتر جاتا ہے کہ اس کا کون سا پرزا کیا کام میں آنے والا ہے بھی پہلی مرتبہ اگر مثال کے طور پر کوئی قراری نکلی ہوگی جی ہینل کے دو طرف کے دو حصے ہوتے ہیں اس کے لیکن ایک طرف میں اس سسٹم ہوتا ہے کہ ایکس لیٹر کا نظام ایک سائٹ میں دیا جاتا ہے اب حالانکہ دونوں دونوں طرف ایک دوسرے سے مشابہ ہیں یہ ہینل کے اسی طرح کا ہے ہینل کا لیٹ سائٹ پہ رائٹ سائٹ بھی سیم ایز ایٹی اسی طرح کا ہے جو لیٹ سائٹ کا ہوتا ہے لیکن اب یہ کاری بنانے والا یہ طریقہ وہ دیتا ہے بارابتا اس کے ساتھ بکلیٹ دیتا ہے اس میں رہبری کرتا ہے کہ کونسا بارٹ کونسا حصہ کونس گاڑی کی کونسی چیز کیا استعمال میں آنے والی ہے مختلف اس کے ٹینکس ہوتے ہیں کار ہے مثال کے دوسری کونسا حصہ کوئی ٹینک ایسا ہے جس میں جنہا پڑتا ہے جنہا پڑتا ہے اور کوئی ٹینک ایسا ہوتا جس میں molarی ڈالنا پڑتا ہے پیٹوال ڈیسل اب کونسے ٹینک میں کیا ڈالنا ہے آپ اپنی طریقہ اپنے مزاق سے تو تیہ نہیں کر سکتے وہ تو گاڑی بنانے والے نے جو ٹیک جس کے لیے بنایا ہے اسی ٹیک اس ٹیک میں وہی چیز ڈالی جائے گی تو گاڑی پھر کارگر رہے گی آپ کا ساتھ دے گی جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ لانگ لائف اس مقصد میں کامیابی کے ساتھ وہ آپ کا ساتھ دے گی پھر نہیں میری مرضی یہ گاڑی تو میرے اپنے اختیار میں آ گئی ہے اب میں جو چاہے جہاں چاہے ڈال دوں فیول کے ٹیک میں میں پانی ڈال دوں گا اور پانی جہاں ڈالنا ہے میں وہاں پر فیول ڈالوں گا اگر کوئی ایسی منطق اور ایسی بےوقف ہی اگر کرتا ہے تو پھر چار خدم بھی گاڑی اس کا ساتھ نہیں دے سکتی گاڑی فیل ہو جائے گی گاڑی فیل ہو جائے گی بلا تشبیح و تمصیل اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو آپ اپنے سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھی تخلیق فرمائی بلا تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی تو پھر انسان کی کون سے عضو کا استعمال کون سے حصے کا استعمال اس کے کون سے بارٹ اور بڑی اس کی جسم کے کون سے بارٹ اور کون سے حصے کا استعمال کس کام میں کس مقصد میں کیا جانا ہے آپ اپنی طبیعت سے دے نہیں کر سکتے اگر اپنی طبیعت سے آپ دے کر کر اپنی طبیعت سے اس کو کام میں لینا چاہیں گے آپ فیل ہو جائیں گے چار قدر بھی آپ چل نہیں سکیں گے آپ ناکام ہو جائیں گے اور آپ کو خسارہ نحصان اور کھاڑے کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے کی نظام زندگی بھی عطا فرما دیا ہے جسم عطا فرمایا تو جسم کے آزا کو کون سے عضو کو کہاں پر کب کیسے استعمال کرنا ہے سارا اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل والی جس طرح سے ایک گاری بڑھانے والا اس کے ساتھ میں اس کے ایک بگلٹ دیتا ہے ساتھ میں کہ کون سا حصہ کون سا بلک کون سا سکرو کہاں پر کس کام میں کس محصد سے کہاں پر پھٹ کیا گیا اور کون سے اس سے کو کہاں پر کس طرح سے اس کو کب اس کو کارگر کیا جائے کیسے کارگر رکھا جائے اسی کے مطابق آپ دیکھ دیکھ کر جی دیکھ دیکھ کر آپ اس کو کام میں لیتے ہیں کہ بھئی اچھے سے دیکھ لو ورنہ پھر آپ کو خسارہ اٹھانا پڑے گا نقصان اٹھانا پڑے گا کہیں کیا نقصان ہوتا ہے کچھ ٹکوں کا نقصان ہوتا ہے کچھ پیسوں کا نقصان ہوتا ہے کچھ ہزاروں میں پیسوں کا نقصان ہوگا کچھ لاکھ میں پیسوں کا نقصان ہوگا جو پیسہ ہاتھ کا مہل ہوتا ہے لیکن اس کے بر خلاف اگر آپ آپ کی اپنی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو وجود بخشا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا پیدا فرمایا ہے رب تعالیٰ نے تو پھر آپ کی جسم کے آزا و جبار آپ کا مان یہ سب اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے اللہ کا عطا کرتا ہے رب تعالیٰ وہی وہ رضاق ذرم و دلمتین وہی دینے والا طاقتور مصبوط اللہ ہی گی رب تعالیٰ وحاب اللہ کی ذات عطا کرنے والی دینے والی اللہ کی ذات اسی کی عطا اسی کی دین ہے تو یہ مال کا مصرف بھی مولا تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو پھر اس مال کا مصرف کیا اس کو کہاں پر خرج کرنا ہے کہاں کہاں خرج کرنا ہے کیسے کیسے خرج کرنا ہے یہ سارا طور و طریقہ منحج سب سرقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں عطا فرمایا ہم اس کے مطابق ہم اپنے جسم کو اپنی جان کو اور اپنے اللہ اپنا مال جو ہم کہتے ہیں اس مال کو اسی کے مطابق اسی طور طریقے سے ہمیں خرج کرنا ہے اب آپ کو یہ کہاں ملے گی وہ کہاں پر ملے گی کہ جس میں ہمیں دیکھنا ہے ہم ماروتی کمپنی کی کوئی گاڑی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ماروتی یا سوزوکی کمپنی کا ساتھ میں بگلنٹ آ جاتا ہے جی ہنٹائی کمپنی کی کوئی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ میں وہ آ جاتا ہے کتنے کلو میٹر چلے گی کیا مہلیج اس کا ہے جی کتنے اس پر سرویسنگ کرانی پڑے گی آئیلنگ کا کیا اس کا نظام اور کیا سسٹم ہے یہ ساری چیزیں یہ سب کچھ اس کے اندر ڈیٹیل ہوتا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں پھر اس کو فالو کرتے ہیں اس کے مطابق آپ نے جو کچھ ٹکوں میں کچھ خریدا ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کو اپنا لائیب اور زیادہ ٹائم تک لائیب تک اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ اس کو بھرپور فالو کر کر کوشش کر دیں لیکن یہ نظام جو انسان بھی ایک مخلوق ہے تخلیق کرتا ہے بنایا ایک پروڈکشن ہے تو پھر اس پروڈکشن کے استعمال کی کتاب کا حامل وہ کتاب کو کہیں اور جا کر آپ کو لینے کی حاجت و ضرورت نہیں ہے کچھ ڈھوننے کی بھی حاجت و ضرورت نہیں ہے وہ کتاب ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے آپ کے اپنے گھر میں موجود ہے گرچہ کہ آپ نے اس کتاب کو بالا کھانے میں تاک میں رکھ دیا ہے اونچے مقام پر ایسے رکھ دیا ہے کہ کسی طرح سے بھی میرا ہاتھ کسی بھی صورت میں وہاں تک بارک و تعالیٰ نے سب کچھ طریق استعمال ایک نظام زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگیوں کو بنائیں گے اسی کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بنائیں گے گزارے گے اپنی جان اپنی نفس اور اپنی ذات کو استعمال کریں گے اپنے مال کو اسی کے مطابق ہم استعمال کریں گے تو پھر یہ کامیابیاں ایسی کہ ہمارا دامن اس دنیا میں بھی ہمارے دامن سے وابستہ رہے گی اور کامیابیاں یہ کامیابیاں کل آخرت میں بھی ہمیں سرخ رو اور کامیاب بنائیں گے یہ ہے نظام زندگی جو قرآن مقدس کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور مبارک زندگی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک کی طرف ہم اپنے آپ کو لوٹ آئیں ہم لوٹیں قرآن کی طرف ہم لوٹیں سیرت مصطفیٰ کی طرف احادیث مصطفیٰ کی طرف شریعت مطہرہ کی طرف ہم پیٹیں اور لوٹیں اور اسی شریعت میں ہمارا نظام زندگی موجود ہم اسی نظام زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزائیں گے تو پھر ہماری زندگیاں کامیان وہ کامران رہے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت کی کامیان بھی ہمارے حصے میں آئے گی آج ہماری اپنی شریعت سے دولی کے بنا پر ہم خود اپنی شریعت سے واقف نہیں ہیں شریعت کا ایک کتنا یقین بحیث یتے مسلمان ایسا یقین کامل ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے کہ شریعت کا کوئی حکم ہے تو شریعت کا ایک چھوٹی سے چھوٹا حکم یعنی کام کے تیبار سے حد حکم بہت بڑا حکم شریعت کا عظمت کے تیبار کرنے کے تیبار سے چھوٹے سے چھوٹا حکم بھی ہے تو اللہ دبارک و تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں اس کے اندر پوشید آئے ہیں انسانیت کے لیے سر تاثر رحمت ہی کا پیغام اور رحمت ہی کا ساوار اس کے اندر رکھا گیا رحمت کے علاوہ کچھ اور نہیں یہ دین دینِ رحمت اللہ احمان الرحیم ہے اور اس دین کو لانے والی ذات رحمت للعالمین ہے اور یہ دین سر تاثر رحمت ہی رحمت ہم اس یقین کے ساتھ اس دین سے وابستہ اپنے آپ کو رکھیں ہماری طبیعت اس سے مانے اگر طبیعت کو پہلے آپ اسلامی بنایں ہماری عقل اس کو مانے نہ مانے عقل کو آپ اسلامی نورانی بنائیں آپ کا عقیدہ مانتا ہوگا عقل مانے نہ مانے لیکن آپ اپنے اندر یقین پیدا کریں یہ اللہ کے احکام شریعت کے احکام امت مسلمان کے ہر ورد کے لیے بلکہ سارے معاشرے کے لیے رحمت 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 کے علاوہ کچھ اور نہیں حضرات اگرامی آج ہندوستان بیزاری کی کیفیت جو ماحول بنا ہوا ہے جس کی بنا پر جہالت زدہ طبیعت اتش منان اسلام کے ہاتھوں کھلونا بن کر اسلام کے خلاف آلے کار بن کر اسلام کے خلاف سادھی شوہ ملوویز ہو جاتے ہیں جس کے بنا پر مکمل شریعت پر حملہ آور ہونے کے لیے مخالفین خورے پر میں ہر ورد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مات اور اپنے متعلقہ جو وہ زیر سایہ زیر تربیت اور زیر اثر ہے کم از کم ان تک تو شریعت متحرہ کا پیغام پہنچا ہے اور شریعت سے وابستگی شریعت اسلامی سے وابستگی کو مضبوط سے مضبوط تر اجتماعات سال تمام آپ کے درمیان میں مقرر کرتی ہے اجتماعات کا انعقاد عمل ملایا جاتا ہے لیکن ایک اجتماعی طور پر ریاستی ستے پر سنی دعوت اسلامی کا دو رزا ریاستی سنی اجتماع سالانہ طور پر حیدرواد کے سرزمین پر منقید ہوتا ہے جہاں پر دنیا جہاں میں یوروپین کٹریز میں ویڈی لیسٹ میں اور افریقہ کے مختلف علاقوں میں سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں ساتھ ہندوستان کے تمامی ریاستوں میں کئی ایک اجتماعات ہوتے ہیں حیدرواد کی سرزمین پر سالانہ طور پر دو ریاستی سنی اجتماع منقید ہوتا آ رہا ہے وزر خطیب علیسلام والد وزر حضرت شاہ وطف حسین فاروق رحمت اللہ علیہ کی نورانی سر پرستی میں انیس سو بی انو سے تحریک کے کام کا آغاز ہوا چور انو بازار کا طور پر انیس سو چور انو میں ہفتے والی اجتماعات کا سلحہ شروع ہوا تو انیس سو چھ انو میں ریاست ہی ستے کا دو روزہ اجتماع مقرر کیا گیا نمز چھ انو ست انو حضرت خطیب علی رحمت ورزوان کی نورانی سر پرستی میں اجتماع رہا پھر حضرت کا وصال انیس سو اٹھی انو میں ہوا اس کے بات سے اجتماعات کا سلسل الحمد وادی انوار کا اسے انہیں نام دیا حضرت شہیخ علی بانی جام نظام علی رحمت ورزوان کے فیوز و پرکات کے نسبت سے وادی انوار عید 24 و 25 فبراری کو یہ بہت بڑا ایون اہل سنت جماعت کا ہے یہ اجتماع تمامی اہل سنت جماعت کی تنظیموں کا نمائندہ ہر فرد کا اجتماع ہے 24 25 فبراری کو اجتماع پہلا دن آپ جانتے کہ خواتید کا اجتماع ہوتا ہے صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک ہفتے کا دن اتوار کا دن 25 فبراری کو انشاءاللہ مرد حضرات کا اجتماع ہوتا ہے صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک یہ اوقات اس کے رکھے گئے ہیں اور ہمیشہ سے یہ اوقات رہتے ہیں آنگے پیش ٹائم ہوتا ہے اختتام کا خصوصی ہے لیکن اس دعوت کو آپ اپنی ذمہ داری سمجھے کیونکہ نبی فاق صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرمان ہے نیکی کی جانب رہبری کرنے والا بھی نیکی کی جانب رہبری کرنے والے کو بھی پورا ثباب ملے گا اس کار ثباب میں آپ بھی پورے طور پر شریک ہو اجتماع کے نقاض میں اور انتظامات میں آپ اپنا پر تعاون زبانی طور پر جو ادا کرنی اللہ تعالی نے جنہیں مالی حیثیت سے سر فراز فرمایا ہے مستطیب بنایا صاحب اجتماع بنایا ہے وہ اپنے مال کے ذریعے سے اجتماع کے نقاض میں آسانیاں اور سورتیں پیدا کرنے کے لئے آگے بڑھ کر آپ اس اجتماع کے ان اجتماع کے سلسلے میں تعاون فرمائیں اور جو ان حضرات کو اللہ نے علم سے سر فراز فرمایا ہے وہ اپنے علم کے ذریعے سے اس دعوت کو عام کریں اور ایک عام سے آب آد میں بھی محض تاریخ پہنچا کر تاریخ کی اطلاع دے کر اجتماع کی دعوت دے سکتا ہے اس طرح سے ہر کوئی اس کام میں شریک ہو سکتا ہے بہت اجتماع ہے اس اجتماع دعوتی اجتماع کے طور پر مرکزی طور پر ایک ہماری لئے ایک ذری موقع اس طور پر ہاتھ آیا کہ عالم اسلام کی ایک معینا شخصیت سیاہ ہے یوروپ اور ایشیا حضرت علامہ مفکر اسلام علامہ فروق القادری صاحب وولڈ اسلام مشن یوکے کے جنرل سیکرٹی یوکے جنرل سٹیزن ہیں اور تقریباً چالیس سال سے زائد عرصے سے یوروپ میں بہت عظیم دین کی خدمات ہو کر رہے ہیں الحمدللہ بڑی فکر انگیز ان کا خطاب ہوتا ہے اور بہت برماظ خطاب ہوتا ہے الحمدللہ انہیں مدرگ کیا گیا ہے ایدراباد کی سرزمید وہ تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد خیلوت میدان پر انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کا ایک مرکز اجتماع خیلوت میدان پر ہونے جا رہا ہے تحفظ شریعہ اور مسلمانوں کی ذمہ داری یہ اس موان پر ایک احمد اجتماع ہے آپ تمامی حضرات ضرور بزرور آج کے بعد نماز شام نقید ہونے خیلوت میدان کے اجتماع میں ضرور شریک ہوں جس میں حیدرغات کے مشایخ اور علماء کے علاوہ مبلغ نصولی دعوت اسلامی کے خطابات ہوں گے میں بھی کچھ معروضات ارز کروں گا لیکن مہمان خصوصی حضرت علماء مولانا فروغ القادری صاحب یوکے لندن سے مہمان خصوصی ان کا خصوصی خطاب ہوگا آج رات بعد نماز شاہ خیل رہیدان کے جلسے اور اجتماع میں اہم ترین اجتماع شرکت فرمائے اور اپنے احباب کو بھی اس کی دعوت دے اور اطلاع دے جزاکم اللہ خیرہ